اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹائم اس اس ٹائم ہے ہم لوگ مری مال روڈ کے اوپر اور جیسے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ آج کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی تو آج ہم لوگ مری مال روڈ پہ پہنچ گئے ہیں آج جو ہے وہ سولہ جانیری سارا کچھ بتا دوں میں آپ کو سولہ جانیری چیز ڈائی دو ہزار چوبیس ہے آج اور منگل کا دین ہے جی ٹھیک ہے چھوٹے ہیں اور ٹائم ہے تقریباً دو بجے کا ہم لوگ اس ٹائم ہے مری مال روڈ کے اوپر مری مال روڈ کے اگر رش کراؤڈ کی حوالے سے بات کی جائے تو اتنا زیادہ رش کراؤڈ تو ہے نہیں ہے لیکن نارملی یہ ہے کہ لوگ ہیں باہر سے ٹورسٹ بھی ہیں اور کچھ ڈانس وغیرہ بھی ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں میں بھی کچھ ٹکٹوکرز ہیں شاید چلیں یہ ہو گئے ان کی ڈانس بھی اور یہ رہی یہاں کی اپ ڈیٹ بھی اس ٹائم اگر بات کیجئے موسم کی تو موسم دھوپ لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تک آسمان بکل نیلہ ساف آسمان ہے ابھی تک کوئی بربار یہ بارش کی ایسی کوئی اپ ڈیٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور اس کے لئے اگر بات کیجئے رش کراؤڈ کی تو عوام آپ کے سامنے ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تقریباً بہت ہوا تو مار روڈ کے اندر جو بار سے ٹورسٹ آیا وہ ہنڈرڈ بھی نہیں ہوگا یا ہنڈرڈ ہوگا اس کے قریب ہے تو اتنی سی عوام ہیں یہاں پہ تو روم رنٹس بہت لوگ ہیں یعنی دو ہزار سے لے کر آپ کو پچیس سو تک آرام سے روم مل سکتا ہے مری کے اندر کیونکہ وہاں پہ ابھی اس طریقے سے ہاں مہنگائی ہے اس حوالے سے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ پچیس سو تک آپ کو آرام سے دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان آپ کو آرام سے روم مل سکتا ہے باقی ہے کہ یہاں پہ کام شام بلکل بھی نہیں ہے ٹورسٹ صاحب سے ہے نہیں ہے علاقہ ویران ہے ویران ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مری سے زیادہ اچھا موسم تو ان ممالک سوری ان سیٹیز میں ہے جو یہاں سے آؤٹ ہیں تو وہاں کا ٹمپریچر زیادہ ڈاؤن ہے میں اکسل کمرٹس آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ٹمپریچر اس طرح سے ہے تو مری میں ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو میں نے کئی جگہ پہ نوٹس کیا ہے تو یہاں کا جو ٹمپریچر ہے مری کا وہ کافی زیادہ ہے بنسبت اس کے جو مری سے آؤٹ سیٹیز ہیں تو اس لئے لوگوں کا یہاں اس طرف آنا یا اس طرف رجحان کرنا وہ بھی ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ انہیں اچھا ٹمپریچر مر رہا ہے اچھا موسم انہیں مر رہا ہے تو وہ اس طرف کیوں آئیں گے یہ بھی ہے دوسرا وہاں پہ دندھ ہے وہاں پہ موسم بھی خراب لوگ آ بھی نہیں سکتے اگر آتے بھی ہیں تو اس سے اچھا موسم آپ کو اپنے علاقے میں مر رہا ہے یہاں کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو یہ حالات ہیں مری مال روٹ کے اور ٹورسٹ کے اور اس کے علاوہ ہوتیلز کے بتایا چکے ہیں اس کے علاوہ باقی کیا رائے گیا ہے باقی رائے چکے ہیں پراپرٹی سیل پرچیز کے حوالے سے اگر کسی نے گھر لینا ہے دینا ہے بیچنا ہے خریدنا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں ان کو دکھائی جا سکتے ہیں یہ پراپرٹی ہے کیونکہ ابھی مجھے ایک بندے نے رابطہ کیا ہے اس کی لور بزار میں ایک پراپرٹی ہے وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو اگر کسی نے لینی ہوئی تو وہ بھی دکھا سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے اس سے علاوہ بھی یہ گھر جو تریٹ کے اندر موجود ہے پچھون لاکہ کب وہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو اور باقی یہ رہی جئے آپ کے سامنے جیسے بھی حالات ہیں واقعات ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ رہا ہے جی آپ کا لور بزار جو آپ کو گھر بتایا جا رہا ہے اسی طرح بتایا جا رہا ہے باقی یہ ہے آپ کی مارکٹ جہاں پہ ہر قسم کا کھانا پینا اگر آپ کرتے ہیں تو اس طرف آ سکتے ہیں یہاں سے نیچے جو جگر یہ بھی کھانے پینے کے لحاظی مشہور ہے آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم یہاں سے آ سکتے ہیں جی پیو چو کی طرف راستے میں آپ کو آسکرین کافیس وغیرہ ملیں گی یہ رہی گی آپ کے جی پیو چو کی آبان آپ کو آسکرین یہ نہیں عوام آئی ہوئی ہے باہر سے لیکن میں آپ کو گھنٹی بتا رہا ہوں نا کہ ہنڈرڈ کے قریب ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اتنی یہاں پہ عوام موجود ہے جی مری کے اندر اس ٹائم ماحول اس لحاظ سے اچھا بنا ہویا ہے لوگوں کی آمد بھی ٹھیک ہے ٹمپریشر بھی ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ شاپس وغیرہ بھی ساری اوپن ہیں چائے کافی وغیرہ اس ٹائم تو بہت ہی زیادہ کڑک مزیدار بندے کو لگتی ہے جیسا بھی ٹیسٹ ہو لیکن اس ٹائم بندے کو زبردست لگتا ہے اس کے علاوہ بریانی سنٹر یہاں پہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے روز وغیرہ آپ لوگ کے لئے موجود ہیں آپ لوگ جب آئیں تو ان چیزوں کو ضرور انجائے کریں اور باقی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ہر طرح کی لیکن یہاں کا جو ٹمپریچر ہے رات کے قریب میں نے پچھلی پار پوسٹ بھی لگائی تھی تقریباً چار ڈگری سنٹی گریر تک پہنچ جاتا ہے رات کا اس سے ڈاؤن بھی ہوتا ہے ٹیک ہے وہ تو میں نے لگائی تھی تقریباً نو دس بجے قریب جب جو جو رات گزرتی ہے تو ٹمپریچر اس سے بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے مری کے اندر تو ان چیزوں کو آپ نے مدر رضا رکھ کے ملخوز خاطر رکھ کر تم بھی مری کا پلان بنائیں تو آپ لازمی ساز و سمان جو آپ کا کیب ہے یا آپ کے جتنے بھی ہے جیکٹ سویٹر شوز وغیرہ ہیں آپ نے این چیزوں کا گلوز ہیں اور خصوصاً میں بار بار کہہ رہا ہوں بچے اور بڑے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا آپ نے تھوڑا سا زیادہ خیار رکھنا کیونکہ ان کو سردی زیادہ لگ سکتی ہے اور اوپر سے پھر یہ نمونیاں اور یہ بیماریاں بھی تو زیادہ پھیلی ہوئی ہیں بہرحال آپ کا ٹمپریچر بھلے اچھا ہو آپ کی سیٹیز کا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فوک سے بچنا چاہ رہے ہیں اس سے تنگ ہو گئے ہیں تو آپ مری میں آ سکتے ہیں مری کے اندر اچھی دوپ لگتی ہے اچھا ٹمپریچر ہے مری کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے جگہیں ہیں مختلف جہاں آپ جا سکتے ہیں اور ان دنوں اتنے زیادہ جو ہے وہ قرائے یا رینٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کو متاثر کریں تو آپ ان دنوں یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ اسیز کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ ہے مری کا اس ٹائم کا مزارہ تو یہ رہیب اپ ڈیٹ جو آپ تک پہنچانی تھی آج کی اس کے بعد پھر انشاءاللہ چکر لگے گا تو اگلی بار آپ کو مزید اس حوالے سے معلومات دے دیں گے تب تک آپ اپنا بہت سا خیار رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی ایک نئی سی بات کے ساتھ ایک نئی سی انفرمیشن کے ساتھ نئی سی معلومات کے ساتھ تب تک آپ اپنا بکھیں گے بہت سا خیار ہمیں دیں گے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ